ہیلو فرنڈز میں شیبا فرام شیباس کیچن اور شیبا اپنے پیارے پیارے ویورڈز کا تہہ دل سے استعمال کرتی ہے اور انہیں خوش آمدید کہتی ہے اور میری ریسپیز کو دیکھنے کے لیے ہو تھینکیو سو مچ اگر آپ کو میری ریسپیز اچھی لگتی ہیں تو میرے چینل کو لائک کریں شیئر کریں سبسکرائب کریں اور آج شیباس کیچن میں شیوارائی ہے مٹن چوب بنانے کی ریسپی جو کی بہت ہی کم انگریڈین کے ساتھ اور بہت ہی زائی کی من بنتی ہے چلیے تو جلدی سے دیکھتے ہیں کیسے کیسے بنایا جاتا ہے تو اس کے لیے جو انگریڈین چاہیے وہ کچھ اس طریقے سے ہے میں نے چھے سو گرام مٹن کی چاکلی ہے اس کے لیے یہ کچھ سوکھی مسالے ہیں اس پر میں نے وان ٹی سپون سے تھوڑا کم لال ملچ لیا ہے 1 ٹی سپون دھنیا کا پاورڈر کوٹر ٹی سپون حلدی کا پاورڈر 1 ٹی سپون زیرہ اس کو پون کے پیسنا ہے اگر آپ کے پاس بھونا ہوا زیرہ پاورڈر ہے تو آپ وہ ہی لے سکتے ہیں اور یہ رہا شاہی گرم مسالہ اس کی ریسپی میرے چینل پہ ہے اس کا لنگ میں آپ کو ڈسکرپشن میں دے دوں گی تو یہ ہے شاہی گرم مسالہ اس کے لائوہ ہمیں صرف چار انگریڈین اور چاہیے یہ ہے لیسون کا پیسٹ ادھرک کا پیسٹ 1 1 ٹی سپون یہ ہے 1 ٹی سپون بیسن اور یہ میں نے چاول کا آٹا لیا ہے 1 ٹی سپون یہ سب اس کے کرسپی پن کے لیے میں ڈال لہی ہوں یہ اپشنل ہے اگر آپ کے پاس نہیں ہے تو کوئی بات نہیں اور اس کو میرینیٹ جب ابھی میں کروں گی تو مجھے اس کے علاوہ بس 1 ٹی سپون آئل کوئی سا بھی آئل اور کچھ کترے نبو کے تو چلیے مرینیٹ کرتے ہیں تو جتہ بھی مسالہ آپ کو دکھا ہے اس آرہ ایک ساتھ بلا کہ میں نے پرائنگ کر دیا ہے تو اس کے اپنے سب سے پہلے ہم انترپلسوں شامل کریں گے یہ مسالہ اس کو پہت اچھی طریقے سے مکس کر دیا ہے اور جی میں نے شاہی گرم مسالہ آپ کو بتایا ہے تو بہت ہی زیادہ لذیز دناتا ہے کھانے کو اور ارومہ تو پہت غزب ہوتا ہے دیکھیں بہت اچھی طریقے سے چاپ کے اندر میں مسالہ کو ڈال کے مکس کر دیا ہے اب ہم یہ بھی ایٹ کرے دے رہے ہیں بیسن بھی آپ چاہے تو آپ یہ ابھی ایٹ کریں اور آپ چاہے تو اس کو فرائی کرنے کے ٹائم ایٹ کریں تو میں اس کو ابھی ایٹ کر رہا ہوں تو دیکھیں میں اس کے اندر اب قریب آدھا نبو کا رس شامل کر دوں گی اور ہاں میں نے اس کے اندر نمک نہیں بتایا ہے ہسوزائی کا نمک ہے میں نے ابھی اس مسالے میں نمک کو بھی شامل کر دیا تھا بس اب ہم اس کے اندر ایٹ کر دیں گے ون ٹی سپون اور اس کو جی آپ جتنا زیادہ رکھیں گے مسالوں کی خوشبوں اچھی گوش میں بس جاتی ہے تو اب ہم اس کے اندر ون ٹی سپون ایٹ ڈالیں گے تو جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہیں میں نے سارے مسالے بہت اچھی طریقے سے لگا دیئے اب میں اس کو اوہر نائٹ کے لیے رکھ دوں گی تاکہ سارے مسالے بہت اچھی طریقے سے گوش میں شامل ہو جائے اور اسی کے ساتھ ہی ساتھ دوسرا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ گوش بھی بہت اچھی طریقے سے ٹینڈر ہو جاتا ہے تو چلیے میں ملتی ہوں بارہ گھنٹے کے بعد جب مسالے میں بہت اچھی طریقے سے مل جائیں گے اور آگ میں اسے ایر فرائر میں بناوں گی نیکس ٹائم میں آپ کو دکھاؤں گی کہ اس کو کس طریقے سے فرائی کیا جاتا ہے تو چلیے ملتے ہیں نیکس ٹی چوک کو چھوڑ دیا تھا اور کیونکہ اس کا ریزرج ہوتا ہے وہ بیسٹ تب ہی آتا ہے جب ہم اس کو اوہر نائٹ چھوڑ دیں تو چلیے پھر جلدی سے آرینج کر دیتے ہیں تو دیکھیں میں نے بہت اچھی طریقے سے چوک کو آرینج کر دیا ہے اے فرائر میں اور اگر آپ چاہیں تو اس کو 2 آور کے بعد بنا سکتے ہیں چلیے پھر ہم اس کو سٹارٹ کرتے ہیں لیکن اوہر نائٹ چھوڑیں گے تو بہت اچھا ریزرٹ آئے گا تو تو پھر 5 منٹ کے بعد اس کو سٹارٹ کر کے اس کے پر اسپری کریں گے بٹر کا یا آئل کا چلیے پھر 5 منٹ اسے پتنے دیتے ہیں اس کے بعد اس پر اسپری کرتے ہیں تو دیکھئے 5 منٹ کپلیڑ ہو چکے ہیں تو اب ہم اس کے پر ایک بار آئل یا بٹر کی گریسنگ کریں گے یا اسپری کریں گے ایزیو بیش جو آپ چاہے بہت زیادہ نہیں بہت تھوڑا سا اور اس کے بعد ہم اس کو پھر سے سٹارٹ کریں گے تو فرنس دیکھئے 5 منٹ اور ہو چکے ہیں اب اب ہم اس کو بس پلٹ دیں گے بیتے تو پلٹنے کی ضرورت نہیں ہوتی ہے لیکن پھر بھی میں ایک بار اس کو ضرور سویچ کر دیتی ہوں کیونکہ ہم چاپ پنا رہے ہیں اکسر ہوتا چاپ میں یہ ہے کہ وہ کچھی رہ جاتی ہے اور اس میں یہ کچھی نہیں رہ جائیں گے تو وہ دونوں سائٹ سے بہت اچھی طریقے سے کرسپی ہو جاتی ہے بس اب ہمیں کشنی کرنا ہے پھر سے اس کو کچھ چاپ جو پوری طریقے سے گل چکی ہے اگر آپ کو ہلکی سے بھی گنجائش لگتی ہے تو ہم اس کو ٹھوڑا سا اور پکا سکتے ہیں وان ٹوگ نٹ لیکن ہمارے لحاظ سے یہ دم پرفیکٹ ہو چکا ہے اور میں چلیس کو کھا کے اس کا لطف اٹھانے میرے ساتھ کہ آپ کو میں یہ ڈش پسند آئی ہوگی تو آپ کو میری ڈش کیسی لگی پلیز مجھے کمیٹس کر کے ضرور دکھئیے میری ڈش کو دیکھنے کے لئے تھانکیو سو مچ اور ہاں میرے ساتھ میرے چینل پر اسی طریقے سے برقرار رہیے اور میرے چینل کو لائک سبسکرائب کرنا نہ بھولے وید بیل آئیکن بائی